السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے اور بہت سارے لوگ جو معاشرے میں جنہیں لوگ سنتے ہیں وہ اس کی طرف نظر نہیں کرتے آج آپ سے کچھ ایسے سوالات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آئے تو ایک خاتون کی طرف سے ہیں ایک ہوا کی بیٹی کے سوال ہے لیکن یہ بظاہر ایک ہوا کی بیٹی کے سوال ہے یہ سوال بہت ساری بیٹیوں کے ماں کے بہنوں کے سوال ہے جب ان سوالات کی فیرس پر سے میں گزرا تو میرا جی تو یوں سمجھیں کہ ٹوٹ گیا دل رونے لگا اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہر چیز شیئر نہیں کروں گا کچھ باتیں امپورٹنٹ باتیں شیئر کروں گا اس لیے اس درس کا ٹائٹل بھی میں نے یہی دیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بے حیائی کا الزام صرف عورت کے سر دھر دیا جاتا ہے حالانکہ اس معاشرے میں عورتیں اور مرد دونوں موجود ہیں لیکن جہاں جہاں دیکھو ایسی بہت ساری خواتین کے انٹرویوز بھی موجود ہیں کہ ایک عجیب سا معاشرہ ہم نے دوغلا معاشرہ جنم دے دیا ہے اسلام کی آڑ میں ہم خواتین پر تنقید کرتے ہیں کہ تم ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہو لیکن کبھی ہم نے جا کے ان ڈیزائنرز کے گریبان نہیں پکڑے کہ تم ایسے کپڑے کیوں بناتے ہو ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کپڑے اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے اگر ان ڈیزائنرز پر پابندی لگا دی جائے کپڑے بنانے والوں پر پابندی لگا دی جائے کہ تم ایسا کپڑا نہیں بناوگے تو وہ ایسا کپڑا کیسے بنا سکتے ہیں اگر فیکٹری کے مالکان پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ تم اتنا باریک کپڑا عورت کے لیے نہیں بناوگے یہ پابندی ہم ان پر کیوں نہیں لگا دے مارکٹ میں باریک کپڑا عورتوں کے پہننے کے لیے کیوں بکھتا ہے یہ بڑا ویلڈ کوئسچن ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہم پہننے والے پر تو پابندی لگا رہے ہیں بنانے والے پر کوئی پابندی کی قید نہیں ہے وہ جیسے مرضی چاہے کپڑے بنا کر مارکٹ میں ڈال دے اور کہنے کوئے اسلامی ملک ہے اسلامی معاشرہ ہے مملکت اسلامیہ ہے آپ اور کریں کہ عورتوں کی بے ہیائی کے لباس جو مارکٹ میں بکھ رہے ہیں ان میں سے پروفٹ مارجن گین کرنے والے زیادہ تر حضرات مرد حضرات ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے اس کو اگر آپ غور کریں ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑی ڈینگیں مارتے ہیں اور خواتین کو بہت زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں لیکن پرناغرفی جو اس وقت ہمارے معاشرے کو ناسور بن کے پچھلی کئی دہائیوں سے کھا رہی ہے اس پر کبھی مسجد کے ممبر سے آواز بلند نہیں ہوتی کیا وجہ ہے کہ حوص کے بھوکے ایسے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھ نہیں آتا اتنی بے ہیائی دیکھ لی ہوتی ہے اتنی گندگی غلازت دیکھ لی ہوتی ہے کہ پردے میں نقاب میں برقے میں جانے والی عورت پر بھی آواز کستے یہ تھکتے نہیں تو کیا اس میں کس غلط بات ہے کہ اگر کوئی ان برقے پردے میں دان جانے والی عورتوں پر آواز کسنے والی کو کوئی کتہ کہے کہ کیا کتے کی طرح بھوک رہے ہو لیٹرلی یہ الفاظ غلط نہیں ہوں گے پھر ان لوگوں کے لیے کہ ان کی آنکھیں ان کی نگاہیں ان کی حوص اس کا نشانہ بننے والی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جس کے کیسز ہم سنتے ہیں کتنے ہی ہیں جو ہم سنتے بھی نہیں یہ ناسور کی طرح یہ چیز کیوں کھا رہی ہے کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی کیا سارا کے سارا الزام عورت پر دھر کے مرد کو کلین چٹھ دے دی جائے ہرگز نہیں ہرگز نہیں اسلام نے جہاں خواتین کے لیے پردے کا حکم دیا ہے تو مردوں کے لیے بھی تو حیاء ہے ان کے لیے بھی تو لباس کا قید ہے اور لباس ہی کا صرف قید نہیں ہے نگاہوں کی بھی قید ہے تم کیا سنتے ہو کیا بولتے ہو کیا دیکھتے ہو کیا کرتے ہو کہاں چل کے جاتے ہو اپنے ہاتھوں کا کیا استعمال کرتے ہو کیسے کرتے ہو کہاں کرتے ہو کتنی بار کرتے ہو یہ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت باتیں کہہ جا رہا ہوں یہ سوال ہوگا آسان ہوتا ہے دوسرے پر الزام لگانا دوسرے کی طرف انگلی کر دینا مشکل ہوتا ہے اپنی طرف انگلی کرنا دیکھیں نا کتنے ہی مرد ہیں معاشرے میں جو کھلے عام بے حیائی گندگی غلازت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی پکڑ نہیں ہوتی نہ ان کے اوپر کوئی اتنے ہائی لیول کے اوپر اتنے زیادہ لیول کے اوپر ان کے اوپر بات ہوتی ہے ہاں اگر کوئی بہت بڑا سکینڈل سامنے آ جائے تو پھر ہم گرفت کر لیتے ہیں وہ بھی انڈیویجولز کی کلیکٹیولی معاشرے کی نہیں کہ معاشرے میں ایسے ایلیمنٹس کیوں پیدا ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے ان کو روکنے کے لیے کوئی تعلیمی نظام مسجدوں میں ممبروں سے جہاں ہر آدمی چاہے سکول جاتا ہو یا نہ جاتا ہو آتا ہے جمعے کو تو بہت آتے ہیں ٹی وی ہے ایسے پروگرامز کیوں ہم نشر نہیں کر پاتے کیا کمی ہے فنڈز ہیں سب کچھ ہے احساس نہیں ہے احساس نہیں ہے اور اگر کوئی آواز اٹھائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق کی راہ سے نکلا ہوا کوئی آدمی ہے جو ایک راہ ہم نے خود بنا لی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے بندے ہیں کروڑوں میں ہوں گے جو پونڈ دیکھتے ہیں پرناغرفی گندی غلیز تصویریں اور موویز آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ جتنی بھی انٹرنیٹ پر ٹرافک جاتی ہے یہ سب ریکارڈ ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے اس کا ڈیٹا سیل ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر ریسرچ انسٹیٹوشنز اپنے ریسرچ پیپرز شائع کرتے ہیں بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ریسرچ انسٹیٹوشنز نے مسلم ممالک میں سے کثیر تعداد پرناغرفک سائٹس کے اوپر وزٹ کرنا اپنے ریسرچ پیپرز میں لکھا ہے یہ وہ جو ساری دنیا کو حیاء کا درس دیتے نہیں تھکتے ان کے ملکوں سے اتنی بڑی ٹرافک پونڈ کیوں دیکھ رہی ہے یہ سوال ہے اس کا سوال کھوجنا ہم سب کے ذمہ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اندر سے کیسے ہیں ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں اپنے بارے میں جو چھپ کے ہم کرتے ہیں جو چیزیں ظاہراً کرتے ہیں وہ تو دوسروں کے سامنے آ جاتی ہیں اور شادی شدہ جب ہو جاتے ہیں تو پھر مایکروسکوپک لی ایک بیوی ساتھ لگی ہوتی ہے جسے ایک ایک چیز کو انیلائز کر رہی ہوتی ہے اور بتاتی بھی آئینہ دکھاتی بھی ہے وہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے اور بات ہے کتنے ہی ہیں جو بیوی سے بات ہی نہیں کرتے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے بات بھی کریں گے تو ڈھنگ سے نہیں کریں گے بتتمیجی سے کریں گے کوئی یا وہ کوئی گری پڑی چیز ہے کوئی لونڈی ہے جسے تم بازار سے خرید لائے ہو استغفراللہ العظیم تکلیف ہوتی ہے لیکن کیا کروں یہ ہمارے معاشرے کی وہ تلق حقیقت ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے میرا میری یہ ویڈیو بہت کم لوگ دیکھیں بہت کم لوگ دیکھیں میری خواہش ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھی جائے کیونکہ اس چینل کو سٹارٹ کرنے کا مقصد معاشرے کی صدھار ہے لوگوں کو رب سے جوڑنا ہے لوگوں کو رحمت اور مغفرت کا وہ سبق دینا ہے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرنے والا ہے تم اس کے در پر آؤ تو سہی تمہارا رب وہ ہے جو کہتا ہے کہ تم آسمان تک بھی اگر اپنے گناہوں کو سٹیک کر کے لے آؤ اور میرے پاس آؤ تو میں معاف کر دوں گا تم اتنے گناہ لاؤ کہ زمین بھر دو لیکن آؤ میرے پاس اور شرک نہ کیا میں معاف کر دوں گا تم آؤ تو سہی تم آتے نہیں ہوں یہ دیکھیں نا ایک ایسی گندگی اور غلازت ہمارے ہاں معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے برائی کا احساس مٹتا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں دفتروں میں کالجوں میں سیرگاہوں میں مختلف جگہوں پر کونسی جگہ ہے جو اس گند سے محفوظ نہیں ہے اور یہ حوص بھرے لوگ جو جنت کے خواہاں ہیں جنت کی ہوریں چاہتے ہیں وہ بھی عربوں کھربوں کروڑوں لیکن اپنے رب کو منانے کے لیے ایفرٹس نیگٹیو میں چل رہی ہیں کتنے ہی بندے ہیں جنہیں پاک ساف رہنا بھی نہیں معلوم نہانا دھونا کپڑوں کا بدلنا بدن سے بھو نہ آئے مسلمان ہونا یار مسلمان ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم طہارت اور پاکیش کی اور حیاء سے دور ہو تم تو مسلمان ہو یہ کیا بات ہے کہ تمہیں ساری بے حیائی دوسروں میں نظر آتی ہے ہماری مردوں کی آنکھوں سے حیاء کیوں اٹھ گئی ہے کیوں یوں ایسے من چلاتے پھرتے ہیں دل ہتیلی پہ رکھ کے پھرتے رہتے ہیں کہ کوئی لے لے ایسے بھیک منگے ہو گئے ہیں اب عجیب سی بات ہے کہ خلال مہنگا ہو گیا ہے حرام سستہ ہو گیا ہے اور حرام کی طلب بھی ہے اور حلال پر نظر بھی نہیں ہے شادی کرتے وقت بھی حوص کسی کو ڈاکٹر کسی کو انجینئر کسی کو فیشن ڈیزائنر ایسی خواتین چاہیے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کے بڑوں کو پندرہ سولہ سال کی لڑکی چاہیے اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو پھر اس بیوہ سے کون شادی کرے گا معاشرہ بھی تو ہمارا ایسا ہے نا ہم ایکزیمپلز تو دیتے ہیں صحابیات کی عرب میں تو یہ عار نہیں ہے اتنا جتنا ہمارے ہاں ہے ہمارے ہاں کون کتنے لوگ ہیں جو بیواؤں سے شادی کرتے ہیں اور اگر بیوہ کے پاس بچہ ہو تو کتنے لوگ ہیں جو ایسی بیوہ سے شادی کرتے ہیں جو اس کے پاس بچہ ہو یا ایسی طلاقی آفتہ عورت سے شادی کرتے ہیں جس کے پاس بچہ ہو یا نہ ہو کہ پھر اس پہ طلاق کا دھبا لگ گیا ہے اور مرد پر یہ دھبا لگ جائے تو وہ ٹھیک ہے وہ چلتا ہے وہ مرد ہے یہ کیا بات ہوئی یہ تو دین اسلام کا اصول نہیں ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی لیتے ہوئے سب بڑے احترام سے بہت محبت سے بہت پیار سے ناموں سے رسالت پر ہمارے خون جو ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس ہم سے بڑا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیکن عملی زندگی میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج متحرات میں سے صرف ایک خاتون ایسی ہے جو کماری تھی جن سے حضور نے شادی فرمائی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ورنہ اکثریت تو بیواؤں کی ہے اور یہاں تک کہ حضور نے طلاقی آفتہ سے بھی شادی فرمائی امت کو تعلیم دینا مقصود ہے نا کہیں امت اس کو عار نہ سمجھے میرے پیارے نبی نے تو عار نہیں سمجھا حضور نے تو ایسی بیواؤں سے بھی شادی فرمائی جن کے بچے تھے اور ان بچوں کی کفالت کی امت سلمہ رضی اللہ عنہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خاتون سے بھی شادی فرمائی جن کے دو شہر فوت ہو چکے تھے پہلے اما خدیجہ رضی اللہ عنہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جوان بیواؤں سے ہی نہیں ایسی بیواؤں سے بھی شادی کی جن کی عمر ہو گئی تھی سعودہ رضی اللہ عنہ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے اتنا نفاق ہم میں کیوں ہے کیوں نفاق ہے اتنا ہم میں ہم انصاف سے کیوں نہیں چل سکتے ہم منصف مزاج کیوں نہیں ہو سکتے بے حیاء مردوں میں حیادار عورت کا رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے اس کا اندازہ آپ چھوٹی سی واتس ایپ کی چیٹ گروپ سے کر لیں لڑکیوں نے اپنے ناموں کو مردوں کے نام لگا لیے اس در سے کہ یہ اسلامیک واتس ایپ گروپ میں بھی لائن مارنے سے باز نہیں آتے دین سکھانے کے لیے انہیں اپنے گھر کی ماں بہن بیٹی نہیں پڑوس کی لڑکی نظر آتی ہے تم نے اپنی ماں بہن بیٹی کو کیوں نہیں ایک دین سکھاتے تمہیں اسلام ہی ملا ہے استعمال کرنے کے لیے لڑکی سے بات کرنے کے لیے کہتے ہیں جی دین سکھا رہا ہوں اچھا ایک نام حرم عورت کو ہوں اکیلے میں تم دین سکھا رہے ہو کس کو بے وقوف بنا رہے ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو اس لیے دوسروں کے سر الزام دھرنا آسان ہے میری بات شاید بری بھی لگے لیکن میں نے آپ سے وہ کہی ہے جو میں نے ان سوالات کے بعد ایک میرا ریاکشن آپ سمجھ لیں وہ میں نے آپ سے شیئر کیا میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو غلط ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو ہائلائٹ کرنا بہت ضروری ہے کتنی ہی لڑکیاں ہیں جن کے گھروں میں مرد نہیں ہیں کمانے والے وہ اپنے گھروں سے کمانے کے لیے نکلتی ہیں اپنے بوڑے والدین کے گھر کا سہارا ہے ہر گھر میں بیٹا نہیں ہے ہر گھر میں ایسا مرد بھی نہیں ہے جو کماؤ پوتھ ہو اور وہ اپنے والدین کے کفالت کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں کتنے ہی مرد ہیں اس معاشرے میں جو اپنی بیوی سے اپنی کفالت کرا رہے ہیں خود کچھ نہیں کرتے نہ کرنا چاہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کچھ کر نہیں پا رہا ہوں کرنا چاہتا ہوں کوشش کر رہا ہوں ایک ہے جو کرنا بھی نہیں چاہتا کوشش بھی نہیں کر رہا اور بیوی پہ ڈیپینڈنٹ ہے بیوی سے کفالت کروا رہا ہے لیکن اس کی مردانگی شیئر سے زیادہ ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے اپنی عرض اس لیے رکھتا ہوں کہ شاید اس سے کوئی ایک بندہ بھی تبدیل ہو جائے کسی ایک آدمی میں بھی تبدیلی آ جائے چند لوگوں میں بھی تبدیلی آ جائے تو کئی جنریشنز بدل جائیں گی شاید وہ اس کو آگے پہنچانے والا بن جائے میری تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان باتوں کو آگے سے آگے پہنچائیں اپنے یاروں دوستوں میں اللہ جانتا ہے کس کی ہدایت کا سبب بن جائے اور ہماری آخرت سمر جائے اور ان کی آخرت بھی سمر جائے خدا کے لیے بے حیائی کا راستہ چھوڑ دیں مرد اور عورت دونوں کے لیے حیاء ہے اور حیاء جو ہے وہ ایمان کا جزب ہے حصہ ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اے اللہ ہمارے معاشرے کی دنیا کے ہر گھر کی بیٹی کی عزت کی حفاظت فرمائے اور ان درندوں سے اسے بچا اور ان درندوں کو ہدایت دیں انہیں حیاء دیں اے اللہ رمضان المبارک کے باپرکت مہینے میں ہم تیرے حضور اپنی یہ التجا رکھتے ہیں اسے قبول فرمائے آمین اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی